اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہدی قبال ریحان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پرنامہ لیکس کے بارے میں ویورز ہم کمپلیٹ بات کریں گے کہ پرنامہ لیکس ہے کیا اور یہ اخر کہاں سے آئی اور اس کے پیچھے راز گیا ہے پرنامہ لیکس کے تین رخ ہیں ہمیں یہ تین رخ دیکھنے ہوں گے پہلا رخ قانونی ہے ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ آفشور کمپنیاں غیر قانونی نہیں ہوتی دنیا میں بے شمار ایسے ممالک ہیں جہاں آفشور کمپنیاں بنای جاتی ہیں ان کمپنی میں سرمایہ ڈالا جاتا ہے اور اس سرمایہ سے بعض ازاد جہدادیں خریدی جاتی ہیں ایفیکٹریاں لگائی جاتی ہیں اور تجارت بھی کی جاتی ہے ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ دنیا پر کے حکومتیں اور خفیہ ایجنسیں بھی آفشور کمپنیاں بناتی ہیں اور یہ ان کے ذریعے خفیہ ڈیلز بھی کرتی ہیں حساس علات اسلہ اور ٹیکنالوجی بھی خریدتی ہیں اور خفیہ آپریشن بھی کرتی ہیں ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے نیوکلئر پروگرام بھی آفشور کمپنیوں کی مہربانی ہے آپ ڈاکٹر عبدالقدیر اور ڈاکٹر عبدالکلام سے پوچھ لیں کیا یورپ اور امریکہ میں آفشور کمپنیاں نہیں بنای جاتی ہیں اور یہ کمپنیاں ایٹمی پلانٹس کے علات خرید کر نہیں بھی جواتی رہیں آپ امریکہ یورپ اور گالف کی حکومت سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کیا یہ حکومتیں آفشور کمپنیوں کے ذریعے افغانستان ویتنام اور عراق کی جنگیں نہیں لڑتی رہیں کیا جنرل زیالہ کے دور میں افغانستان کی جنگ کے لیے سینٹر چارلی کی آفشور کمپنیوں کے ذریعے اسرائیل کا اسلحہ پاکستان نہیں لائے گیا تھا کیا عرب افغان جنگ کے ذریعے دوران آفشور کمپنی کے ذریعے پاکستان کی مدد نہیں کرتے تھے کیا سعودی عرب انیس اٹھانوے کے ایٹمی دماغو کے بعد پاکستان کو آفشور کمپنی کے ذریعے مفت تیل نہیں فرام کرتا رہا اور کیا ایران عراق لیبیا اور شام کے حکومتیں عالمی پاکستان کی دوران آفشور کمپنیوں کے ذریعے اپنے معاملات نہیں چلاتی رہی اور کیا شام کے صدر بشار لد اسد اس وقت بھی آفشور کمپنی کے ذریعے ملک نہیں چلا رہے آپ اس طرح کی سی آئی اے را کے کیجی بھی اور مساعد کے معاملات بھی دیکھئے کیا یہ تمام خفیہ جنسوں کے آفشور کمپنیوں کے ذریعے اپنے آپریشن نہیں چلاتی رہی اور کیا یہ وہ مجبوریاں نہیں ہیں جن کے وجہ سے پوری دنیا کے حکومتیں آفشور کمپنیوں کو قانونی اور جائز قرار دینے پر مجبور ہیں ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ دنیا پناہ ملیک سے پہلے اس حقیقے سے واقف تھی یہ جانتی تھی کہ ازار اسم اگلر موافی الارڈز اور رشوت خور اور کرپٹ اناثر اس قانونی ریایت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ اپنی بلیک منی کو آفشور کمپنی کے ذریعے وائٹ منی کر رہے ہیں لیکن یہ ملک خموش رہے کیوں اس خموشی کی وجہ اس کے تحسیل ترین مفادات تھے یہ جانتے تھے جی جانتے تھے کہ ہم نے جس دن آفشور کمپنیاں پر پورندی لگا دی ہم اس دن دوسرے موالک سے ممنوع اسلحہ اور خطرناک ٹکنالوجی خرید نہیں سکیں گے اور نہ ہی دشمن ملکوں کے حکومتیں گرانے اور بنانے کے لیے پیسوں کا لیندین کر سکیں گے یہ جانتے تھے کہ ہم پورندیوں کے بعد خفیہ انٹیلیجنس اپریشن کر سکیں گے اور لے سکیں گے چنانچہ یہ اسی سال تک خموش رہے اسی سال کی اس خموشی کے دوران آفشور کمپنیاں کے خلاف کسی قسم کی قانونی قانون نہ ہو سکی پنامہ لیکس آئین تو پوری یورپی ممالک میں قانونی قانون بنتا رہا فرانس اس معاملے میں تمام ملکوں سے بازی لے گیا فرانس کے ایک ہزار کاروباری لوگ پنامہ لیکس میں ملوث ہے فرانس نے ان کے نام سامنے آتے ہی قانون سازی شروع کر دی فرانس میں اب آفشور کمپنیاں کے مالکان کو سات سال قید اور پندرہ سال کے پندرہ لاکھ یور جرمانہ ہو سکتے ہیں اور کچھ کو ہو بھی چکے ہیں جرمنی برطانیہ نیوزی لینڈ اور سپین میں بھی قانون بن چکے ہیں یہ بھی چند دنوں میں بقاعدہ قانون بنا دیں گے ہمارے ملک میں تحال آفشور کمپنیاں کے خلاف کوئی بھی قانون موجود نہیں ہے ہم اگر پنامہ لیکس کے اٹھائیس اور ملزموں کو سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قانون سازی کرنا ہوگی اور سزا کے باری بعد میں آئے گی دوسرا پہلو اخلاقیات ہوگا ہم اگر قانون کو سائٹ پر رکھیں اور اخلاقیات کی بنیاد پر فیصلہ کریں تو آفشور کمپنیاں قانون ہونے کے باوجود غلط ہیں یہ بنائی اس وقت جاتی ہیں جب کوئی شخص ادارہ یا حکومت معاملات کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے آپ اگر اپنی بلیک منی چھپانا چاہتے ہیں اپنی منی لائڈنری کرنا چاہتے ہیں آپ کی ایک بیکس دینا چاہتے ہیں یہ وصل کرنا چاہتے ہیں آپ اسلحہ منشات اور توان کی رقم ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں یا آپ ٹیکس چوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ آفشور کمپنیاں بنائیں گے چنانچہ یہ کمپنیاں قانونی ہونے کے باوجود نجاز اور غلط ہیں یہ درست ہے دنیا کا کوئی قانون ان کمپنیاں کے مالکان کا اجساب نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر ضمیر کوئی جیز ہے انسان اس کے سامنے جواب دے ہے تو پھر یہ کمپنیاں غلط ہیں اور ان کے مالکان کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اس کا حساب دینا پڑے گا اور ہمیں پناہ ملیکس کے بعد دنیا کے اٹھتر ممالک میں یہ حساب بھی ہوتا نظر آ رہا اور اخلاقیات بھی مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہیں آئس لینڈ کے وزیراعظم نے پانچ اپریل کو اسی اخلاقی دباؤ میں آ کر استیفہ دیا ورنہ آف شور کمپنیاں تو آئس لینڈ میں بھی قانونی ہیں اور یہ بھی میاں نواز شریف کی طرح جوڈیشل کمیشن بنا کر جان چھڑوا سکتے تھے لیکن دنیا آپ کیونکہ حقیقتن میں گلوبل ویلیج ہے اور اخلاقیات اس گلوبل ویلیج کا یونیورس اللہ ہے چنانچہ وزیراعظم سیگمنٹر ڈیویڈ ایک دن میں مصطافی ہونے پر مجبور ہو گئے ہمیں یہ اخلاقی دباؤ اس وقت امریکہ سے لے کر پاکستان تک نظر آ رہا ہے دنیا بہت جلد آئس لینڈ کی طرح بھی حیف کرنے پر مجبور ہو جائے گیا اور تیسرا اور آخری پہلو شریف فیملی ہے شریف فیملی کو برحال ماننا ہوگا کہ یہ پھنس چکے ہیں اور آپ انہیں بھی جواب دینا پڑے گا میاں شریف سات بھائی تھے میاں میراج ساتوں میں سے ایک بھائی تھے ان کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں ایک سابزادی نصرت میراج میاں شباز شریف کے اہلیاں تھیں نصرت شباز کے تین بھائی ہیں میاں ریاض میراج میاں الیاس میراج اور میاں اجاز میراج ہم اگر تیسری نسل میں جائیں تو میاں الیاس کے سابزادے کا نام حسیب علیہ السرمیہ ریاض میراج کے بیٹے کا نام وقاس میراج ہے میہ علیہ السرمیراج حسیب وقاس کے نام سے ایک کمپنی چلا رہے ہیں یہ کمپنی ننکانہ صاحب میں ایک شگر مل کی مالک بھی ہے پراملیکس میں حسیب وقاس گروپ کا نام بھی شامل ہے اس گروپ نے دوزر تین میں بہا ماس میں ہالینڈ کمپ لیمٹیڈ کے نام سے فرم ریجسٹر کروائی کرا لیتی ہے اور علیہ السرمیراج اس فرم کے مین شیئر ہولڈرز میں سے ایک ہے میہ شباز شریف کی فیملی کا دوہ ہے کہ ہمارا میرا علیہ السرمیراج کی کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے انیس سو نوے کی دہائی میں کاروبار الگ کر لیتا ہے لیکن علیہ السرمیراج اس کے باوجود میہ شباز شریف کی علیہ کے بھائیوں اور ان بچوں کے ماموں بھی ہیں چنانچہ شریف فیملی خود کو اسے الزام سے بری الزمہ کیسے رکھ سکے گی میہ شباز شریف کو علیہ السرمیراج کی آفشور گلتیوں کا خمیازہ تو بکت نہیں پڑے گا میہ شباز شریف کی دوسری اہلیہ ہے تہمینہ دورانی اور تہمینہ دورانی کی والدہ سمینہ دورانی کا نام بھی پناہ ملیکس میں شامل ہے یہ خواتین تین کمپنی کی مالک ہے آخری کمپنی 29 ستمبر 2010 کو بیٹرش ویرجن آئی لینڈ میں ریجسٹر کر ہوئی اور میہ شباز شریف اس وقت پنجاب کے وزیر حالہ تھے یہ درست ہے کہ شریف فیملی نے آج تک تہمینہ دورانی کو بہت تسلیم نہیں کیا یہ چودہ برس کی ازدواجی رفاقت کے دوران شریف فیملی کے کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکیں یہ بھی درست ہے کہ تہمینہ دورانی نے بڑی جورت کے ساتھ پانچ اپریل کو شریف فیملی کے خلاف ٹوئٹ کیا اور کہا گہر قانونی کا مطلب قانون توڑنا ہے لیکن گہر اخلاقی کا مطلب ہے روح توڑنا جو بات ترین جرم ہے اگر بیرونی آفشور کمپنیاں جہدادیں اور اکاؤنٹس قانونی بھی ہوں تو میرے لئے گہر اخلاقی ہیں شریف فیملی صرف اس وقت اپنا نام کلیر کروا سکتی ہے جب وہ کم از کم دولت اپنے پاس رکھے انتہائی سادہ طرز زندگی اپنا ہے اور تمام اندرونی اور بیرونی دولت قوم کو واپس لوٹا دے لیکن بدقسمتی سے تیمینہ دورانی اس کے باوجود میاں شباہ شریف کہہ لیا اور ان کے والدہ ان کی ساس ہے چنانچہ ان کی کمپنیوں کا حسابی شریف فیملی کو دینا پڑے گا ہم اب آتے ہیں میاں شباہ شریف کے سابزادوں اور سابزادی کی آفشور کمپنیوں کی طرف یہ درست ہے کہ حسیب نواز، حسین نواز، حسن نواز اور مریم نواز آقل بالک ہیں اور خود مختار ہیں اور یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کاروبار اور نوکری کر سکتے ہیں یہ جہداد بھی غریب سکتے ہیں اور ریاض بھی اختیار کر سکتے ہیں اور یہ وہ حق ہے جو دنیا کا کوئی بھی شخص ان سے نہیں چھین سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی قیقت ہے کہ یہ تینوں میاں نواز شریف کی اولاد ہیں اور میاں نواز شریف اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربرار پاکستان کے وزیراعظم ہے اور ہم ان تینوں کو ان سے الگ کر کہ نہیں دیکھ سکتے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پارک لین کے فلیٹس انیس سو ترانوے چورانوے میں خریدے کہتے اور حسین نواز نے دوہزار چھے میں اپنی سن دوہزار چھے میں اپنی رقم جدہ سے لندن ٹرانسفر کی تھی چنانچہ سوال پیدا ہوتا کہ یہ فلیٹس اگر سن دوہزار چھے میں خریدے گئے تھے تو انیس سو ترانوے چورانوے کے فلیٹس کہاں گیا اور یہ اگر انیس سو ترانوے چورانوے کے ہی فلیٹس ہیں تو پھر سن دوہزار چھے میں کن کے لیے آفشور کمپنیاں بنائے گئی ہیں اور وزیراعظم کو ان سوالات کا جوابات دینا ہوگا انہیں خود کو عوام کی کٹیرے میں کھڑا کرنا ہوگا انہیں دنیا کو فیس کرنا ہوگا اور ایک اور حقیقت ہمیں ماننا ہوگی کہ پناہ ملکس میں دو سو پچاس باسر پاکستانیوں کے نام شامل ہیں ہمیں ان تمام لوگوں کو بھی کٹیرے ملانا ہوگا ہم اگر حسین نواز سے پوچھ رہے ہیں تو پھر بوٹو فیملی ریمان ملک اور صحف اللہ خاندان سے بھی سوال کرنا ہوگا ہمیں گاجروں کو تربوزوں کی پیچھے چھپنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے شریف فیملی نے اگر اس بار بھی انصاف نہ کیا تو عوام حدت اور شدت میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا اور پھر ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا جب ان میں سے کسی شخص کو ملک سے فرار کی مولت نہیں مل سکے گی چنانچہ وزیراعظم کو اس وقت سے پہلے بڑے فیصلہ کرنے ہوں گے لیکن ویورز سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر میں کہ آخر یہ جو پناما لیکس ہیں آخر ہمارے پاس پہنچی کس طرح کس طرح سے یہ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا تو ویورز جب یہ کمپنیاں بنائی جاری تھی پناما میں پناما ایک ملک جو کے ریاست ہے امریکہ کے ساتھ ہی ملکہ ہے اور امریکہ کے ساتھ ایک ریاست ہے جس کا پناما ہے تو پناما میں یہ تمام جو آفشور کمپنیاں موجود تھیں اور ان کا ریکارڈ بھی ایک آن لائن سرور پر موجود تھا جسے ہیک کر لیا گیا تھا کچھ ہیکرز کی جانب سے اور ہیکرز نے اس تمام ریکارڈ کو کافی اور سب نپاس رکھنے کے بعد اسے سیل کر دیا تھا آپ کو ملوم ہوگا کہ جس طرح کے ویکی لیکس ہے تو ویکی لیکس پر بھی بہت سارا ڈیٹا اس طرح کا آدھ رہتا ہے تو یہ ایک ڈیٹا تھا جو کہ ہیکرز کی جانب سے ہیک کیا گیا تھا اور ہیکرز نے پھر اسے ایک بلوگ کو یا اخبار کو ایک میگزین کو بیچ دیا تھا اور میگزین نے اسے پھر شائع کر دیا اور اس طرح سے یہ تمام ڈیٹا جو ہے دنیا کے سامنے آ گیا اور پھر ہمیں دیکھنے کا موقع ملا کہ آفشور کمپنیاں کس کس نے اور کہاں کب بنائی تھی تو یہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے ضرور ان سے انفرمیشن حاصل کی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید کو دیکھتے ہیں تو آپ نیچے سرک بٹن پر کلی کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہیے میرے چینل پر تو اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں تب تک لیم مجھے دیجئے چاہست اللہ حافظ مجھے دیجئے چاہست اللہ حافظ